کہ امپائرنگ کا سٹینڈر بڑا خراب ہے اور آج بھی میچ میں امپائرنگ کا سٹینڈر بڑا خراب نگل ہے رزوان نے کلیرلی ریویو لینے سے انکار کر گئی ہے بڑ جب اس کو ریویو میں دیکھتے ہیں تو وہ 100% آؤٹ تھا اور وہ بال پچ بھی سسٹم کے سامنے ہو جائے لیکن جب پشاور ظلمی بالنگ پر آتا ہے تو پشاور ظلمی کے 41 منٹس پر امپائر ان کو ایک پلیئر اندل لینے کے لیے کہتا ہے اسلام علیکم دوستو آج پھر پی ایس ایل میں دو میچز کھیلے گئے پہلا میچ ملتان سلطان ورسیس کوئٹا کے لیڈیٹر اور سیکنڈ میچ میں پشاور ظلمی نے لاہور کلندر کا مقابلہ کیا آج ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل کے میچز کے بارے میں پہلے میچ میں ملتان سلطان نے ایزیلی کوئٹا کے لیڈیٹر کو شکست دے دی اور دوسرے میچ میں بہت سنسنی خیز مقابلے کے بعد کشاور ظلمی نے لاہور کلندر کو شکست دے دی پر ان دونوں میچز کے بعد بھی جو میں پہلے کمام ویڈیو سے بھولتا ہوا آرام کہ امپائرنگ کا سٹینڈر بڑا خراب ہے اور آج بھی میچ میں امپائرنگ کا سٹینڈر بڑا خراب نظر آیا کہ سب سے پہلا مسئلہ اس سے پچھلے میچز میں سلمان علی آغا کا اور اس کے بعد ریلی روسو کا اور ان تمام چیزوں پر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پر وہی سیم مسئلہ آج کے میچ میں بھی نظر آیا آج کے میچ میں پہلے میچ میں ملتان سلطان ورسس کوئٹا کی لیڈیٹر کے میچ میں ملتان سلطان نے پہلے ہی اپنا ایک ریویو لے لیا تھا جس کی وجہ سے سیکنڈ ٹائم جب ال بی ہوا تو انہوں نے وہ ال بی یہ وجہ سے ریویو نہیں لیا رزوان نے ریویو لینے سے انکار کر دیا بٹ جب اس کو ریویو میں دیکھتے ہیں تو وہ ہنڈیٹ پرسن آؤٹ تھا اور وہ بول پیج بھی سٹم کے سامنے ہو رہی تھی اور بیڈل سٹم پر جا کر بول لگ رہی تو سامنے کھڑے ہوئے آن فیل امپائر کو تو اسی وقت ہی اس کو آؤٹ دے دینا چاہیے تھا لیکن اس کے نا دینے کی وجہ سے ایک پلیئر رک گیا ہو سکتا تھا کہ وہ میچ کچھ اور ریڈر لے کر رہا تھا لیکن کوئٹہ کے لیڈیٹر ان دی اینڈ وہ میچ کھا رہی ہے آج کے ہی میچ میں جو کہ پشاور ظلمی اور لاہور کلندر کے درمیان کھیلے گئے سب سے پہلا مسئلہ کہ لاہور کلندر جب بالنگ کر رہا تھا تو اس نے اپنی فیلڈنگ ٹائمنگ میں 51 منٹس لی یعنی کہ ان کی بالنگ 20 آؤر کی بالنگ 51 منٹس میں ختم ہوئی لیکن جب پشاور ظلمی بالنگ پر آتا ہے تو پشاور ظلمی کے 41 منٹس پر امپائر ان کو ایک پلئر اندل لینے کیلئے کہتا ہے جس میں لاسٹ آؤر میں جو کہ لاسٹ آؤر بہت کروشل آؤر تھا اور جس میں میچ کا پاسا پلٹ سکتا تھا اس ٹائم پر مجبوراً پشاور ظلمی کو ایک پلئر سرکل کے اندل لینا پڑا اور چار فلڈر سے باہر فلڈنگ کرائی یہ تمام معاملات جو باہر باہر پی ایسل میں اتنے زبردست پی ایسل میں جو کہ بہترین میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ سارے ہی میچ سنسنی خیز ہو رہے ہیں اس میں امپائرنگ کے سٹینڈرڈ پر یہ سوالی نشان ہے شاداپ خان نے بھی اس کے بارے میں پہلے بیان دیا جو کہ ہم اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور اس کے علاوہ سارے پلئرز بھی اس پاس سے ناخوش ہیں ایون بہت سارے چہرے بہت ساری شکلیں اس طرح کی دیکھنے میں میچز میں آئیں کہ انہوں نے اپنے انداز سے ظاہر کیا کہ وہ امپائر کے ان ڈیسیجن سے خوش نہیں ہیں ایون یہی نہیں بلکہ لاہور گلندر کے میچ میں ہی سیکنڈ لاسٹ آور میں دو رن لیے گئے جیس دو رن پر آخر میں پلئر صرف کریس کے لائن پر اپنا بیٹ چھو کر واپس چلا جاتا ہے اور امپائر نے اس کو کیمرے میں دیکھنے کے بعد بھی دو رن ہی کنسیڈر کیا اور لاہور کو دو رن پل گئے جبکہ اس بیٹ کو آن ڈا لائن ہونے کی وجہ سے دو رن نہیں ہونا چاہیے تو یہ امپائر کا سٹینڈرٹ کیا ہے اس پر کیا وجوہات ہیں کیا معاملات ہیں سمجھ سے بالتا رہے اس پر امپائر کا جو سٹینڈرٹ ہے وہ بہت خراب ہے اس پر پی ایسل کو دیکھنا چاہیے اور پی ایسل کی اندازامیہ کو دیکھنا چاہیے تاکہ آنے والے اور کوئیشل مومنٹ میں یہ تمام معاملہ سامنے نہ آئے خیر لاہور گلندر کے لئے تقریبا یہ سفر ختم ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے پانچوں کے پانچوں میچ ہار گیا صرف اس کے چار میچز باقی ہیں اگر وہ چاروں میچز جیتتا ہے تو اس کے بعد پوائنٹ ڈیبل کے ساتھ سے شاید ہی وہ کولیفائی کر سکے ادر وائز وہ باہر ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی پلیس ہماری ویڈیو پر لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک انٹرسنگ سٹوری کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ